سبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے اور اسی کا ایک دوسرا روخ ہے جب آپ دعوت حق کے لئے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے استہزا تمسخر مذاق اڑانا جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دیکھئے ہم کیا اور ہماری بسات کیا ہم کیا مبلغ ہوں گے کیا دائی ہوں گے ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا ان کو تو سارے مکہ والے السادق الامین کہتے تھے نہائیت محبوب شخصیت تھے ان کے لئے تو جا السادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے آنکھوں کا تارہ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی اب قرآن مجید میں دیکھئے کسی نے کہا مجنون ہو گئے نماغ خراب ہو گیا باغل ہو گئے اجی شاعر ہیں کچھ شیر چوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوک جماتے ہیں کسی نے کہا ساہر ہیں کچھ جادو سیکھ لیا ہے یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہیں ساہر کذاب سہر کرنے والا جادوگر نے ہاں جھوٹا یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نقل کیا گیا کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا اے وہ شخص دیکھئے تصبر کیجئے حضور جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں کسی دعوت میں ہے تبلیغ میں یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا ادھر سے فکرہ آتا ہے تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون کہا کے نہیں کہا اور یہ نہ سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ببارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی میں قرآن سے ثابت کروں گا اب میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے یہ جو گھٹن ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں یہ کڑویں کڑویں کسیلی باتیں یہ جو فکریں چستو رہے ہیں استعزاء ہو رہا ہے تمسکر ہو رہا ہے سورہِ حجر میں ہے ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی فلان آئیت تم لے جانا فلان آئیت میری ہوگی اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں اس کے ٹکڑے اس سے بخرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسکر اڑا رہے ہیں ایک جگہ قرآن مدیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے بھائی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل انیس فرشتے ہیں حلیہ تس آت آشر قرآن میں آیت نازل ہوئی ایک پہلوان کہتا بھائی دس کو تو میں سمال لوں گا باقی نو کا تم انتظار کر لوں یہ باتیں آ رہے ہیں حضور کے کانوں میں کلامِ الٰہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے مجھ پر کیا فقریں چشت کیے جا رہے ہیں مجھ پر جس طریقے سے استہزا اور تمسکر کا رمیہ اختیار کیا گیا ہے دل بھیچ رہا ہے دل میں صدمہ ہے دیکھئے سورہ نون ہے اور میرے نزدیک یہ دوسری وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس کی ابتدائی آیات نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَانْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْطُورِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے تسلی کے لیے آپ کیوں برا منا رہے ہیں اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوح محسوس کر رہے ہیں ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے مَانْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ مَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے کس کی وجہ سے آپ کو وہ عجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی سیرت آپ کی شخصیت میں طہارت نفاست پاکیزگی آج تک دنیا نے کوئی پاگل کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دل جوئی کے لئے فرما رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا یہی ہے اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا صبر کرو اے نبی صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موں کی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خائن کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس کی ترجمانی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دنگ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہی وجہ دیکھئے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرائوں میں صبر کا حکم دیا گیا کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں ولی ربے کا فصبر اسی طریقے سے وَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوَ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام مچھلی والے نے اپنے دینی ہمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی نبی کا رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے تو اے رسول جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی لوگوں نے فقرے چشت کیے اور آپ کہیں اور چل دیئے دفع ہوئے یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا ہو سکتا ہے نا ہم تو کرتے ہیں نا یہ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے چلو بھئی ہم کئی اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے ہی کین ناٹ لیو اس پلیس without the express permission of اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے یہ سنا ہوگا صیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف حجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آگئی حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آگئی کہ نہیں نہیں ابھی نہیں آئی حضور ازن آگیا نہیں آیا ابھی نہیں آیا حبشا کی طرف سب کو بھیج دیا اجازت دی رہی جو جانا چاہے چلا جائے حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی حجرت کر رہی ہے لیکن حضور تو نہیں گئے رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے حضور رہ گئے حضرت ابوبکر رہ گئے حضرت علی رہ گئے اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں میں ابھی نہیں آئی حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھاپا ہوا ہے چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف نہ رہے ہیں یہ اس میں تاجیب کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت تو کسی سے ملنے جائے یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے آرام کا ہے تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف نہ ہے حضور آپ نے آکے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی حضور میں نے دو ہوتنیاں تیار کی ہوئی ہیں یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے میں نے دو ہوتنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے بڑی توانہ ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں حضور نے توقف کیا فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایک ہوتنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابوبکر کے آنکھوں میں آسو آ گیا سوتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغائرت کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری ہونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معافظہ آپ کو بول نہیں فرما رہے ہیں یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا واقعہ اب دیکھئے ایک بات عجیب ہے یہ ربط اپنے ذہن میں رکھئے اللہ تو سبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو اور رسول یہی تلقین کر رہا ہے اپنے صحابہ کو صبر کرو جہلو برداشت کرو ہاتھ مت اٹھانا کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اپنے اوپر جہلو جو کچھ جہل نہ ہے ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹنا یہ صبر ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھئے ابو جہل اس نے جو بدترین رویش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم یہ غلام نہیں تھے حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے ان کی کہانی یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر یمن کے باشندے انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکہ میں جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکہ آگئے ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکہ میں رہنے لگے اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں یا کرشی کا حلیف کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکہ میں ورنہ نہیں یا تیسرے کرشی کا غلام غلام تو ملکیتی ہے اس کی جیسے بھیڑ بکری ہیں کسی کرشی کے اسی طرح اس کے غلام ہیں یہ تین کیٹیگریز تھیں انسانوں کی مکہ میں کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے بلال غلام تھے ابو فقی غلام تھے زنیرہ ایک کنیز تھی ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کس حمیہ ابن خلف نے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے چھنچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ تھے اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکہ کی سنگلاہ گلیوں کے اندر گھسیٹ آ جاتا نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکہ کا کہ صورت جو ہے ذرا روٹ کیجئے آگ برسارا نیچے زمین طوے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لاکر جو ہے سر پر رکھ بھی چھاتی پر رکھ بھی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے ہیں مو سے لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد الفاظ دکھ رہا ہے یہ ہے وہ صبر صبر علال ابتلا صبر علال ایزا یہ ابتلا اور ایزا پر صبر ہے جیلو برداشت کرو تو توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسق یہ حلیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ پولوں نے اجازت لے کر ان سے نکا کر لیا یہ تو کنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسق وہ جو شخص تھا بہت شریف اور نفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسق کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے ابو جہل جو چاہے کرے اور سمیہ تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دولوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین وہ عاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بلاخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے مال لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے ثبات یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں جو چاہو کر لو اب ہم تو اسے پیچھے نہیں ہٹیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی گاہ میں برچہ مارا ہے اور شہید کیا حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرخشے ہوگئے اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اسبرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو چھیلو اس لیے کہ تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا یہ ہے تواسعو بِ السَّبْر وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ تواسعو بِس سبْر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانت دے دی چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاکے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئیں زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل رہی حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان دو سو درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر لباس موطر ہوتا تھا جدر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ موطر ہو گئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جا رہا ہے مصرب یہ خوشبو اس کی ہے اس مصرب کے ساتھ کیا سلوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں نے پالا تھا دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ لہذا ماں نے بڑے ناز و نعم میں پالا بڑے لاد پیار میں دو دو سو درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ماں کا اختیار نہیں تھا چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا چچا نے کہا مصرب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اس نے یہ سوچا تھا کہ مصرب کے ہوشتھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے ناز و نعم میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حرن ہو جائے گا حضرت مصرب کا جواب بلکل برقس تھا اچھا ٹھیک ہے چٹا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے کیا کہا تھا واجرنیم علیہ جاؤ چلے جاؤ دفعہ ہو جاؤ میری نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلام علیک ساستغفر لکہ ربی کہتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لئے استغفار کروں گا چل دیئے یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصرب کے ساتھ اور مصرب چلنے کے لئے تیار ہو گئے چچالے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوشتی کانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لئے غصے میں آکے اگلی بات کہیں یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتاریں مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ سب کیا ہوا ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا اور وہاں سے گئے پھر حضور کی صدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مصرب ہیں دو دو سے درم کا جڑا پہننے والے جب حضور پر مدینہ کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیعت اقبائے اولہ ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگر دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصرب جاؤ اب مدینہ جاؤ یسرب جاؤ یسرب والوں کو قرآن پڑھا انہیں تبلیغ کرو مصرب گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچھتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیئے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی یہ بہتر مرد تین عورتیں بارال وہ مصرب بن عمر ہے جو غزوہ اہد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے وہ علم بردار تھے غزوہ اہد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پر کٹ گیا اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گیا یہ مصب بن عمر کا واقعہ ہے جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مصب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھاپتے ہیں مصب کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کرے گا حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے جس کا دو دو سو دن ہم کا جوڑا چلتا تھا یہ ہے سبر برداشت کیا کہ نہیں کیا یہ خبابن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے سوچ یہ ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے ان انگاروں سے کھال جلی کمر کی کمر کی چربی پگلی اس پگلی والی چربی سے وہ انگاریں تھنڈے پڑے یہ سب کچھ جھیل رائے شخص سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا تو بڑا شریف آدمی ہے بہت اچھا کاریگر ہے وقت پر کام دیتا ہے مناسب وجرت لیتا ہے یہ کیا ہوا یہ کوئی جرم نہیں جرم صرف ایک ہے ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستا ہے سنوات فستعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو کس سے صبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بَلَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بشائی من الخوف خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بھوک فقر اور فاقع وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَان وَالْأَنفُس جانی نُقْسَان وَالْسَّمَرَات اور سمرات فلو اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے غضوِ تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے نا میموں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکلا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاں جبکہ لبے بام رہ گئے بی پریپیرڈ ایک شاعر کے یہ شاعر ہیں یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نزدیک یہ سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے منقص من اموال والانفز والسمرات سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو پھر اگلی روت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب بھرپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوں فار دی بیسٹ بڈی پریپیرڈ فار دی ورسٹ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کہ بدل ہو جاؤ تمہاری حمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائے یہ کیے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگئے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ ہم تمہیں لازم ان ازمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف نوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و نضا کی بات کی تھی نا آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی خوت ہو گئے باہر تھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَابِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور فاقع میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے سادت ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے مدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائدہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں وہو وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے گردن کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے تو کہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے ہیں تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اوچا نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بدبخت بڑھتے ہوئے بھی جو اس کی یہ قیفیت تھی نا اس کو ذہن میں رکھیے تو یہ لوگوں نے قربانیت دی جانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئے یہ جو نوٹ کر لیجئے اس کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لئے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لئے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لئے فرمایا ایہا 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 لذینہا منصبرو وصابرو نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو ورابطو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے واتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکل تفلہوں تاکہ تم فلا پاؤ یہ ہیں حضرات تواصو بسبر میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات سبر ملے گا آیت القرسی آیت بر جو میں نے آپ کو سنائی آخیر میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ حَمِيمَ السَّجْدَاء وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُوحَزْدٍ حَصِيمٍ کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز سبر ہے آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ سبر ہے سورة العصر میں آخری بات وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ یَا أَيُّهَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اے ایمان والو مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر آگے چل کر وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی بشارت دیجئے خوشخبری دیجئے ان سبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے سبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا روکنا برداشت کرنا تحمل کرنا اور جو بھی اپنا ایک تیشدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بدل ہوئے بغیر کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے حراسہ ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے ناغواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناغواری کو بردارت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے اللہ کے حکم پر عمل کرے یہ کیا ہے یہ سبر ہے اگر یہ سبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے